اوائی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس کی آرڈ میں آئین شکنی کرنا چاہیں قانون توڑنا چاہیں اور مزاق بنانا چاہیں ہم آپ کو اس کی ادازن دیں گے یہ جو جمہوریت کا پودا ہے جو ہے یہ کھلنے سے پہلے مرجا نہ جائے میں سپیکر کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ سپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں بگنا تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا عدم اعتماد پر کارروائی نہ ہونے پر اوائی سی جلاس میں مداخلت کی دھمکی سپیکر کو اسمبلی جلاس کے لیے پیر تک کی محلت شہباز شریف کہتے ہیں سپیکر نے ہاؤس کا بزنس نہ چلایا تو اسمبلی میں دھرنے پر مجبور ہوں گے سپیکر عمران خان کے علاقار اور انتظامیہ قانونی اور آئینی راستے میں رکاوٹ نہ بنے بلاول بھٹو بولے حکومت نے حالات خود خراب کیے عمران خان اکثریت کھو چکے سندھ ہاؤس پر حملہ سندھ پر حملہ ہے ہم جنگ جیت چکے ناجائز حکمران انجام کو پہنچیں گے اوپوزیشن رہنماؤں کے اجلاس کے بعد مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان جس رسوائی کے ساتھ دھر لوٹیں گے دنیا دیکھے گی شرافت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری تو ایسی زبان استعمال نہ ہوتی افتر منگل بولے سندھ ہاؤس پر حملہ سوبے پر حملہ ہے عمران خان کلین بول یا رین آؤٹ نہیں ہٹ وکٹ ہوں گے بیشتر منحرف ارکان عوامی دباؤ کے باعث واپس آئیں گے وزیراعظم عمران خان کو امید کہتے ہیں ارکان اس سمبلی کو خریدنے کے لیے منڈی لگی ہوئی ہے مغرب میں ایسی حرکتیں نہیں ہو سکتی جیسی سندھ ہاؤس میں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ذرا جذبات میں آگئے تھے ستائیس مارچ کو اتنی عوام آئے گی جتنی اسلام آباد کی تاریخ میں کبھی اکٹھی نہیں ہوئی وزیراعظم عمران خان نے راولپنڈی رنگ روڈ کا سنگے بنیاد رکھ دیا اوائی سی جلاس کے فوری بعد عمران خان ترپ کا پتہ پھینکیں گے پہلے سے زیادہ مضبوط وزیراعظم بن کر ابریں گے دیکھتے ہیں کون مائی کا لال اوائی سی جلاس نہیں ہونے دیتا گوونر سن عمران اسماعیل کہتے ہیں ریاست کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا ہے اور پیسہ بھی ہوتا ہے اس کے باوجود کسی کو خریدا نہ ڈھرایا نہ ڈھمکایا وزیراعظم نے کہا تو گوونر راج لگانے میں ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں کریں گے تین منحرف ارکان نے واپس آنے کے لیے رابطہ کیا سیاسی کمیٹی کے جلاس میں وزیراعظم کو بریفنگ پرویس کٹک نے اتحادی جماعتوں اور جہانگیر ترین گروپ سے رابطوں کا بتایا پہریک انصاف نے چودہ منحرف ارکان کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا سات روز میں غیر مشروط معافی مانگنے اور عمران خان کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کہا واپس آ جائیں امران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست اور حکومت مکمل نہیں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں تحریک ادم اعتماد ناکام بنائیں گے وفاقی وزراء فواد چوہدری اور حماد ازر کی نیوز کانفرنس بولے منحرف ارکان واپس آ رہے ہیں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے جن کے پیٹ میں درد ہے انہیں دوا دینے کو تیار ہیں فواد چوہدری نے مزید کہا ملکی معیشت بچانے کے لیے قومی اسمبلی جلاس بلایا جائے قومی اسمبلی جلاس بلانے کے لیے کل یا پیر کے روز نوٹفیکیشن جاری کیا جانے کا امکان اسمبلی سیکیٹریت کو الیرٹ کر دیا گیا حکومتی ارکان کو بھی آگاہ کر دیا گیا اپوزیشن قیادت کی بھی اپنے ارکان کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت قومی اسمبلی کے جلاس کے پہلے روز مرہوم رکن خیال زمان کے لیے فاتحہ خانی ہوگی نور عالم خان کا ہوتیل میں دھمکیاں دیا جانے پر پولیس کو درخواست دینے کا فیصلہ دھمکیاں دینے والے دونوں شہری غیر ملکی شہریت رکھتے تھے پی ٹی آئی کے اوورسیز کنونشن میں شرکت کے لیے اسلام آباد آئے تھے پی ٹی آئی کے منحرف رکن نور عالم خان نے اپنی نئی تصاویر بھی ٹویٹ کر دی حکومت اور اتحادی ایک بار پھر آمنے سامنے شیخ رشید اور حسد عمر کے بعد فواد چودری کی بھی نام لیے بغیر قاف لیگ پر تنقید کہا الیکشن میں اتحادیوں سے سیٹ اجسمنٹ نہ کرتے تو وہ ایک بھی سیٹ نہ جیتتے رہنمہ قاف لیگ مونی صلاحی نے جوابی محاذ سنبھال لیا ٹویٹ میں کہا فواد چودری الیکشن کمیشن کے نتائج دیکھیں سیٹ اجسمنٹ کے باوجود آپ کی ایم پی اے کو کم ووٹ پڑے اب بتائیں کس نے کس کی مدد کی وزیراعلا پنجاب سے آج بھی عرقین اسمبلی کی ملاقات ہے تحریک ادم اعتماد اور سیاسی امور پر توادلہ خیال کیا عثمان بزدار بولے وزیراعظم کی قیادت میں ہر مافیا کارڈ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے گے شکست خردہ ناصر کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی ملک میں انارکی اور انتشار پیدا کرنے والے شرمندہ ہوں گے خبر پختونخواہ میں بھی تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نجم الدین کا پی ٹی آئی کے پینٹالیس سے زائد ایم ٹی ایس کے اپوزیشن سے رابطے کا دعویٰ کہتے ہیں وفاق میں کامیابی کے بعد خبر پختونخواہ میں بھی تحریک ادم اعتماد لائیں گے پاکستان کے تین پروگرام میڈیا پر زیرے بحث ہیں پاکستان پروگرام سے متعلق نمائندہ آئی ایم ایف کا بیان گیری رائس کا کہنا ہے پیٹولیوم سبسٹی مالی استعداد سے زیادہ دی جا رہی ہے آئی ایم ایف ان تمام معاملات کا جائزہ لے رہا ہے رمضان المبارک سے پہلے مہنگائی کا سونامی روزمرہ استعمال کی ہر چیز مہنگی آٹکہ ریٹ ڈس روپے فی کلو تک بڑھ گیا بیسن بیس روپے چنہ چالیس روپے خجور اسی روپے تک زائد خیمت پر فروغ تھامے رکھو تفرقے میں مت پڑھو اوائی سی وزراء خارجہ کانسل جلاس کا آفیشل ترانہ جاری ترانے میں مختلف زبانوں کے الفاظ استعمال کیے گئے امت مسلمہ کے رہنماؤں کی اسلام آباد آمد شروع اوائی سی وزراء خارجہ جلاس 22 مارش کو شروع ہوگا پاک آسٹریلیا سیریز کے تیسرے ٹیسٹ کے لیے دونوں ٹیمز نے پریکٹس شروع کر دی دونوں ٹیمز نے تین گھنٹے تک پزافی سٹیڈیوم میں ٹرننگ کی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ 21 مارچ سے کھیلا جائے گا پاکستانی باولنگ کوئٹ شان ٹیٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اچھے فاس باولر پیدا کیے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ 27 اگست سے شرلنکا میں ہوگا فائنل 11 ستمبر کو کھیلا جائے گا ایشین کرکٹ کانسل کے جلاس میں فیصلہ پی سی بی کے چیمیر رمیز راجہ نے ورچول شرکت کی اور کپتان قومی ٹیم بابر آزم کے نام ایک اور احزاز آلمی جرید ورسٹن نے دوسری ٹیسٹ میں بابر آزم کی 196 رنز کی اننگز صدی کی بہترین ماچ بچانے والی اننگز میں شامل کر لی دو ہزار پانچ میں سابق اور سنری کپتان رکی پانسنگ کی 156 رنز کی ماچ سیونگ اننگز صدی کی پہلی بہترین اننگز اور سیلوی بلے باز ٹیف سمیت کی بھی بابر آزم کی تاریف دنیا کے ٹاپ 5 بلے بازوں میں شمار کیا موسیقی